آج ہم بہت ہی اپورٹن ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے محلاؤں میں تھائر ایڈ کی سمسیاں کے بارے میں اور خاص کر کے جب تھائر ایڈ پرولمز محلاؤں میں کیا کچھ ہوتی ہیں کیونکہ کئی محلاؤں کو تھائر ایڈ ہونے سے رپورٹ میں تھائر ایڈ تین سال بعد آتا ہے اور اس سے تین سال پہلے ہی رپورٹ میں پوزٹو آنے سے پہلے محلاؤں کو کچھ سمسیاں شروع ہو جاتی ہیں جہاں آپ کو تھائر ایڈ ہو گیا ہے تو آپ انگلیش دوا کھا رہے ہیں تب بھی آپ کے ساتھ یہ جو میں بارہ سمسیاں بتا رہا ہوں یہ آپ کے ساتھ رہیں گی اور ان سمسیاں کا سلیوشن تو ہوگا نہیں کیونکہ اس کا جو گولی آپ کھاتے ہیں وہ پرمنٹ سلیوشن نہیں ہے پرمنٹ سلیوشن اس کا امپیتھی اور آجر ویدہ میں ہے تو آپ کو یہ سارا سمجھا جائے گا کیا 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 سمسیاں اگر تھائر ایڈ آپ کو ہو گیا ہے آپ کو آنے والے سمیں میں آ سکتی ہیں آ رہی ہیں تو وہ بڑھ سکتی ہیں اور کیا کیا آپ کو سمسیاں تھائر ایڈ رپورٹ میں آنے کے تین سال پہلے بھی آ جائیں گی تاکہ آپ صحیح سمیں پہ وہ سمسیاں پکڑ کر تین سال پہلے ہی اس کا الائے لے کر ہمپیتھی اور آجر ویدہ سے آپ ٹھیک سکیں تو لو تھائر ایڈ کی سمسیاں بہت زیادہ آتی ہیں پرابلمز محلاؤں میں تو لو تھائر ایڈ کی یہ کچھ سمسیاں آئے ہیں جو آپ کے اندر آ سکتی ہیں محلاؤں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ تھائر ایڈ کی پرابلم جیسی شروع ہوتی ہے تو رپورٹ میں تین سال بعد آئے گی پر اس پرابلم سے ہیسے سمسیاں آئے گی جیسے سرکے بیچ میں سے ہی بال اڑھ سکتے ہیں سر کے بیچ میں پیچس بھی بڑھ سکتے ہیں گور گور سرکل میں بال اڑھ سکتے ہیں اور جو آئی بروز ہیں وہاں پہ بال چلے جانا گائب ہونا شروع ہو سکتے ہیں دوسرا جو اس کے اندر پرولم محلاؤں کے اندر سمسیہ آتی ہے وہ ہے پیریئرز کی کئیوں کو چھے چھے مینے پیریڈ آتی نہیں ہے کئیوں کو اووری میں سسٹ بن جاتے ہیں کئیوں کی مہاواری ایک بار آگی تو پندرہ دن چلتی رہتی ہے پھر بندی نہیں ہوتی ہو پھر میڈیسن لینے پڑتی ہے پھر چھے مینے نہیں آئے گی پھر آئے گی تو لگاتار بلیڈنگ چل لی ہے یہ سمسیہ آ سکتی ہیں تیسری جو سمسیہ ہیں ویٹ گینڈ کی ویٹ آپ کا چاہے اکیلا پانی پیتے رہیں تب بھی آپ کا بڑھتا رہے گا تو یہ تیسری سمسیہ آپ کے اندر آ سکتی ہے اور اس کے بعد ہے کئی محلاؤں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ ان کو تھنڈ بہت لگتی ہے گرمی چاہے پوریوں پھر بھی ان کو تھنڈ لگتی محسوس ہوتی رہتی ہے یہ چوتھی سمسیہ آ سکتی ہے پانچ میں سمسیہ آ سکتی ہے مسل ایک کی آپ کے کمر درد ماس پینشیوں میں انٹھن ماس پینشیوں میں درد سروائیکل کا ایشو یہ سمسیہ آپ کی ٹھیک ہی نہیں ہوگی اگر تھائرائیڈ آپ کے اندر ہو رکھا ہے اور اس کے بعد جو چھے مین سمسیہ ہے وہ ہے مسل کریم وہ اب تک ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تو یہ تھائرائیڈ پرولم کی وجہ سے یہ کارن ہو سکتا ہے مسل کریم اور ساتھویں جو اس کے اندر سمسیہ آتی ہے جاتا دیکھے گیا اچھنگ بہت ہونا چمڑی سوکنے لگ جاتی ہے بہت زیادہ خارش ہو سکتی ہے شریر کے کسی بھی حصے میں یہ بھی تھائرائیڈ کی ایک پرولم ہے ڈپریشن ہے جو آٹھویں اس کے اندر سمسیہ آ سکتی ہے محلاؤں کے وہ سٹریس ڈپریشن بہت زیادہ ہو سکتا ہے وہ میڈیسن لیتی رہتی ہیں گصہ آنا نیدن آنا لڑائی ان کا من نہیں کرتا ہے پر ان کا اید دم چڑ چڑا سباب ہو کے ان کی لڑائی ہو جاتی ہے پھر وہ روتی بھی ہیں تو ایسی موڈ جو ڈسٹربنس ہے وہ چلتی رہتی ہے انرجی ہے وہ لوگ لگتی ہے ان کو چاہے وہ اچھے سے اچھا کھانا کھالیں پھر بھی ان کو لگتا رہے گا کہ ان کو تھکان لگ رہی ہے انرجی نہیں فیل ہوتی کام کرنے کا من نہیں کرتا ان کا یہ بھی پرولم ہو سکتی ہے جو گیرمیس کے اندر پرولم ہیں وہ کونسٹیپیشن کی کبج کی سمسیہ ایسی ہوتی ہے کہ کوئی دوالے نے وہ کام نہیں کرتی ہے اور جو بارمیس کے اندر سمسیہ ہے وہ ہے انفرٹیلیٹی کی جو بہت زیادہ ملتی ہے کہ بانجپن آ جاتا ہے کنسیو نہیں کر پاتی محلائیں جو بارہ سمسیہ ہیں جو آپ کو ہو جائے تو یہ پرولمز آپ کے اندر محلاؤں کے اندر آ سکتی ہے تو اس کے سلیوشن کے لیے آپ دوا کوئی بھی کھا رہے ہیں اس کے ساتھ خون میں پہتی اور آج روید شروع کر لیں کیونکہ یہ پرمیننٹ اس کا علاج دونوں میں ہی ہے نہیں تو آپ عمر بار گولیاں کھاتے رہیں گے اور دوا کھانے کے بعد یہ بارہ سمسیہ آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے جس کے بنا اور ہی بہت ساری ویڈیوز ہیں میرے چینل پر آپ دیکھئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا کیونکہ محلاؤں کے اندر یہ دکت بڑھ رہی ہے تو آپ جرور دوسرے ایک سارے جانکاری بانٹی گیا تاکہ وہ بھی ان سمسیہوں کو پہلے پکڑ کر اپنا علاج کر سکیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرنے بیل کو دعا کھانے نوٹیوکیشن آن کر لیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ